مووے کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ کی پکچرز لے رہا تھا اس کو ایک بہت ہی اچھی سٹوڑی کی تلاش تھی تاکہ اس سے اس کو بہت سارے پیسے مل سکیں اس کو پیسوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی خیر اب وہ اس بلڈنگ کے اندر جاتا ہے جس بلڈنگ کی وہ باہر سے کب سے پکچرز لے رہا تھا اس بلڈنگ کے بارے میں اس لڑکے نے یہ سنا تھا کہ یہاں پر بہت ہی عجیب و غریب چیز ہوتی رہتی ہیں لوگوں کا کہنا تھا یہ پوری بلڈنگ ہانٹیڈ ہے اسی وجہ سے یہ لڑکا بلڈنگ کے اندر آیا تھا تاکہ یہ اندر آ کر یہ جان پائے کہ اس بلڈنگ میں کیا ہے اس لڑکے کا نام جیگو تھا اس کو اپنے پیچھے ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے یہ جیسے ہی پیچھے مور کر دیکھتا ہے تو وہ بچہ گائب ہو جاتا ہے جیگو وہاں پر جا کر اس بلڈنگ کے کیر ٹیکر یا پھر مینجر سے ملتا ہے وہ اس مینجر سے اس بل بلڈنگ میں سب کچھ حجیب ہوتا ہے جیگو اپنا ٹیپ ریکارڈر آن کرتا ہے خیر اب وہ مینجر اس کو بتانے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے وہ مینجر بتاتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ تم دیکھ رہے ہو نا یہ پہلی ایک اورفن ہاؤس تھا اور یہاں پر بہت سارے بچے رہا کرتے تھے اور پھر اچانک ایک دن اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی یہاں پر جتنے بھی بچے تھے سب اس بلڈنگ میں جل کر مر گئے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس بلڈنگ میں ہونے وال انسیڈنگ کے بارے میں بتاتا ہوں تو سنو میں تمہیں سٹوری سناتا ہوں ایک رائٹر کی اس رائٹر نے اسی بلڈنگ میں ایک روم رینڈ پر لیا تھا اس رائٹر کو اپنی لائف میں بہت زیادہ سکون چاہیے تھا تاکہ وہ بھی تمہاری طرح ایک اچھی سٹوری ڈھونڈے اور اس کو لکھ سکے کیونکہ اس کے گھر میں اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو اس کو ڈسٹرپ کرتا رہتا تھا خیر اب وہ اپنی کہانی پر فوکس کر رہا تھا اور اس کو رائٹ کر رہا تھ تب ہی اچھانک سے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نیچے والے فلور پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں اب ان سب چیزوں کے بارے میں وہ رائٹر یہاں کے ڈیلر کو بتاتا ہے مگر ڈیلر تو یہ جانتا تھا کہ نیچے والے فلور پر کوئی بھی نہیں رہتا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ جگہ ہانٹیڈ ہے مگر پیزوں کی وجہ سے وہ ڈیلر اس رائٹر کو کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا کسی نہ کسی طرح یہ روم اس ڈیلر نے اس رائٹر کو رینڈ پر دینا تھا پیزوں کے ل نہیں پتا تھا کہ یہ بیلڈنگ ہانٹیڈ ہے اس کے بعد رات کو رائٹر اپنے روم میں اکیلا تھا وہ رائٹر پانی پینے کے لیے کچن میں جاتا ہے جب وہ واپس آ کر دیکھتا ہے تو اس کا لیپ ٹاپ کائپ تھا رائٹر جب پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو اس کو ایک بچے کی ہسی کی آواز آتی ہے ہاں 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 اور پھر فوراں سے دروازہ کھل جاتا ہے تب ہی اس کا لیپ ٹاپ اچانک سے نیچے آ کر گرتا ہے اور ایک بچہ ہاتھوں کے بل بھاگتا ہوا اس کو نظر آ مگر جب رائٹر جلدی سے پاس جا کر دیکھتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اب رائٹر نیچے والے فلور پر جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جہاں سے اس کو بچوں کی آواز آ رہی تھی رائٹر جب نیچے جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر بہت سارے بچوں کے شوز پڑے ہوئے تھے رائٹر غصے میں سبھی شوز کو ایک پیکٹ میں ڈال کر گاربیش میں پھینک دیتا ہے تب ہی اسی رات اس رائٹر کا دروازہ ناک ہوتا ہے رائٹر جب دروازہ کھولتا ہے تو باہر وہ دیکھتا ہے جن چوتوں کو اس نے کوڑے میں پھینک دیا تھا وہ چوتے دوبارہ سے اس کے روم کے باہر پڑے تھے پھر دوبارہ سے رائٹر کا دروازہ ناک ہوتا ہے رائٹر جب اپنے دوسری سائٹ پر دیکھتا ہے تو اس کو وہی جلے ہوئے بچے دکھائی دیتے ہیں رائٹر بہت زیادہ ڈر چاہتا ہے اور نیچے کر چاہتا ہے ان جلے ہوئے بچوں کی سولز روحیں الٹی لٹکی ہوئی تھی جو کہ اس رائٹر کو وہی پر مار دیتی ہیں کہانی دوبارہ سے پری مینیجر سے پوچھ رہا تھا کہ انڈ میں اس رائٹر کا کیا ہوا اس بات پر اس بلڈنگ کا مینیجر جیکو سے کچھ بھی نہیں کہتا وہ بہت ہی ویرڈ بات کرتا ہے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ اور جیکو کو یہاں پر مینیجر ایک بات کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کو اپنا بنا رہے ہیں مینیجر جیکو سے کہتا ہے کہ اچھا چلو میں تمہیں ایک اور سٹوری سناتا ہوں جیکو کو دراصل ایک ہانٹیڈ ایک ہورر سٹوری چاہیے تھی جو بہت زیادہ اچھی ہو ادھر وائز اس کی جاب جا سکتی تھی دوسری کہانی وہ مینیجر جیکو کو سناتا ہے یہ کہانی ایک فارمسسٹ لڑکی کی تھی جو بہت زیادہ پیاری تھی وہ اپنے روم میں شاور لے کر آئی تھی اور اس کے روم میں ایک ریڈیو چل رہا تھا جس پر یہ نیوز چل رہی تھی اس ریڈیو میں یہ نیوز چل رہی تھی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور اپنے نو سال کے بیٹے کا مرڈر کر دیا ہے اور پولی اس والے اس آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ لڑکی اپنی مدر سے بات کر رہی تھی اس کی مدر اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی کسی کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں مت آنا کیونکہ اس کی مدر کو اس کے فادر سے دھوکہ مل چکا تھا اور اسی لیے یہ ایڈوائزز وہ اپنی بیٹی کو دے رہی تھی لیکن وہ لڑکی اپنی مدر کی باتیں نہیں سنتی اور فون کٹ کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر ہم اس کے ساتھ ایک لڑکے کی پکچر دیکھتے ہیں یہاں اپنا میں بتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی تو پہلے ہی اپنے فرنڈ کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی اب رات کو اس کا وہی فرنڈ اس کے گھر پر آتا ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھا یہ لڑکی اپنے فرنڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ہمارے بارے میں میری وائف کو سب کچھ بتا چل گیا ہے اور کچھ دن کے لیے مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہوگا وہ لڑکی کہتی ہے کہ کچھ دن کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ رہ سکتے ہو اب نیکس ٹی جو وہ لڑکی اپنے کام پر جا رہی تھی تب ہی دو پولیس والے اس کے پاس آتے ہیں تو پولیس والے اس لڑکی کو اسی کے فرنڈ کی پکچر دکھا کر یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو اس نے اپنی وائف اور اپنے بیٹے کا مرڈر کر دیا ہے یہ سن کر یہ لڑکی چلتی سے اپنے گھر چاہتی ہے اور اپنے فرنڈ کو آواز دینے لگتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے جو نیوز سٹارٹنگ میں ر بھر کے اندر آتی ہے تو یہاں پر اس کا فرنڈ شاور لے رہا تھا یہ لڑکی کہتی ہے کہ پولیس کو سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ پولیس تمہیں پکڑ لے گی وہ اس کا فرنڈ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کسی کو کچھ بھی مت بتانا اور تب ہی یہاں پر اس لڑکی کے دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے جو وہ دیکھتی ہے تو بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اس کے روم کے باہر اس کا فرنڈ تھا وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ اگر اس کا فرنڈ باہر ہے تو اندر شاور کون لے رہا ہے اب وہ لڑکی اپنے ریال فرنڈ کو گھر کے اندر بلاتی ہے اور اس کو اشارہ کر کر واشروم کی طرف دکھاتی ہے کہ اگر تم یہاں پر ہو تو اندر کون ہے اس کا فرنڈ بھی یہ نوٹس کرتا ہے کہ باتروم کے اندر اسی جیسا ایک آدمی شاور لے رہا تھا مگر تب ہی یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنی وائف اور اپنے بیٹے کو کیسے مارا اس کے ہاتھ میں ایک ہت توڑی دکھائی جاتی ہے جس سے اس نے اپنی وائف اور اپنے بیٹے کا مردر کیا تھا تب ہی آس پاس کا سینج چینج ہو جاتا ہے اور گھر کی جو والز تھی وہ خون سے بھر جاتی ہیں اور جو شاور لے رہا تھا وہ کوئی ایول سپریٹ تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا تم کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤگی اور اسی کے ساتھ سکرین بلیک ہو جاتی ہے یعنی کہ اس ایول سپریٹ نے اس لڑکی اور اس کے فرنڈ کو بھی مار دیا ہوگا اور یہ سٹوری سنانے کے بعد وہ مینجر اپنی تیسری کہانی سٹارٹ کرتا ہے یہ کہانی اسی ڈیلر کی تھی جس نے رائٹر کو روم رینڈ پر دلوایا تھا جس ڈیلر نے رائٹر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بلڈنگ ہانٹیڈ ہے ہم اس ڈیلر کو دیکھتے ہیں جو ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور وہ بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا تھا ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ڈیلر اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا مگر جیسے ہی ہم اس انسان کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ ڈیلر بیٹھا باتیں کر رہا تھا وہ انسان اس کی وائف نہیں تھی بلکہ ایک ڈال تھی وہ صرف ایک ڈال تھی جس کو ڈیلر اپنی وائف کی طرح رکھ رہا تھا نیکس ری ڈیلر فون پر بات کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ہم ایک ریپ ہوئی ہوئے ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی اسی ڈیلر کی وائف کی تھی اس ڈیلر نے اپنی وائف کے ڈیڈ باڈی کو پلاسٹیک میں ریپ کر کر رکھ ہوا تھا اس ڈیلر نے اپنی وائف کو ہی مار دیا تھا یہ ڈیلر یا تو منٹلی ڈسٹرپ تھا یا اس کے ساتھ کچھ اور تھا وہ ایک ڈال کو اپنی وائف کی طرح رکھنے لگا تھا اب اس ڈیلر کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے سنگھ سے پانی باہر آ رہا ہے جو بہت زیادہ گندہ تھا تب ہی وہ ڈیلر جب پیچھے مڑتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی وائف کی ٹیٹ پاڈی گائب تھی اور جب وہ سنگھ میں دیکھتا ہے تو اس لاش کا ہاتھ س سنگھ سے باہر نکلتا ہے وہ نل کو بند کر دیتا ہے یعنی کہ ٹیپ کو آف کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر اس ڈیلر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکس سینڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے یہی ڈیلر اگلے دن اسی ڈال کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور تب ہی اچانک سے اس کو دوبارہ سے سنگھ سے آوازیں آنے لگتی ہیں جب وہ سنگھ کی طرف دیکھتا ہے تو اچانک سے اس کے ڈال پیچھے سے گر جاتی ہے جب وہ ڈ لاش تھی یہ سب چیزیں دیکھ کر ڈیلر بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور اب اس نے خود کو ایک روم میں لاک کر لیا تھا لیکن اس کو ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے اس کی بیوی کی ٹیٹ پاڈی پلاسٹک سے باہر نکل رہی ہو اور وہ ایک کبر میں چھوپ جاتا ہے تب ہی جو اس کے ڈال تھی نا وہ اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور یہی پر سین کٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر مینجر نے جی کو کو تین کہانیاں سنائی تھی جی کو ڈیلر کی سٹوری سننے کے بعد اسی ڈیلر کے پاس جاتا ہے جو ابھی تک زندہ تھا وہ مرا نہیں تھا مگر اس ڈیلر کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے اس بیلڈنگ اس مینشن میں جو بھی کوئی چیز تھی اس چیز نے اس ڈیلر کے ہاتھ کٹ دیئے تھے اس کو مارا نہیں تھا مگر وہ آل موسٹ بہت زیادہ پاگل ہو گیا تھا مگر یہاں پر ڈیلر کچھ عجیب سے باتیں بولتا ہے وہ کرٹ کے بارے میں بولتا ہے کچھ چرچ کے بارے میں بولتا ہے مگر جی کو ڈیلر کی باتیں کو سمجھ نہیں آتی جی کو اب یہ تینوں سٹوریز لے کر اپنے پپلشر کے پاس جاتا ہے جی کو کا پپلشر کہتا ہے دیکھو کہانیاں تو بہت زیادہ اچھی ہیں اور بہت زیادہ ہورر بھی ہیں مگر تمہیں اس کہانیوں کو اور زیادہ بڑا کرنا ہوگا جس سے آڈینس کا انٹرسٹ پڑے گا اور تمہیں پیسے ملیں گے جی کو کو پیسوں کی بھی ضرورت تھی تو اب وہ دوبارہ سے اسے بیلڈنگ کے اندر چاہتا ہے اسی مینجر کے پاس وہ اس مینجر کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے اور زیادہ سٹوریز سناو مجھے اور زیادہ کہانیاں چاہیے وہ مینجر ہس کر کہتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی یہ کہانیاں تھوڑی لگ رہی ہیں تو تمہیں اس مینجن سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر صرف یہی کہانیاں تھی مگر جی کو کو اب مینجر پر گصہ آ گیا تھا سنو میری بات تمہیں مجھے کہانیاں سنانی ہوں گی یہاں پر جتنے بھی انسیڈنٹوں ہیں تمہیں مجھے ان کے بارے میں بتانا ہوگا اور اس کے لیے میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوں وہ اپنا ریکارڈر نکالتا ہے اور مینجر سے سٹوری سنتا ہے وہ کیئر ٹیکر یہاں پر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے سوچ لو اب یہاں پر مینجر جی کو کو سٹوری نمبر چار سناتا ہے جیسے جی کو نے پہلے تین کہانیاں ریکارڈ کی تھی ایسے ہی جی کو اب یہ چوتی کہانی ریکارڈ کر رہا تھا یہ کہانی ایک لڑکے کی تھی جو اپنے دوست کے پاس اسے بلڈنگ میں رہنے آیا تھا وہ لڑکا پڑھنے کے لیے ای فیل ہو گیا اس کے بعد وہ واپس آ گیا اور اپنے دوست کے پاس رہنے لگا اب وہ لڑکا خیر اپنے فرینڈ سے ملتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ لڑکا اپنے فرینڈ کے فیس پر دیکھتا ہے جس کے فیس پر بہت سارے پیمپلز بنے ہوئے تھے اس کے پیمپلز میں کافی زیادہ اچنگ ہو رہی تھی جو کافی زیادہ عجیب تھا اور وہ لڑکا اپنے فرینڈ کے گھر میں جب کھانا دیکھتا ہے تو کھانا بہت زیادہ گلہ سڑا اس لڑکے کا فرینڈ کھانا ایسے کھا رہا تھا جیسے کھانا بہت زیادہ تیسٹی اور فریش ہو وہ اپنے فرینڈ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا جب اس لڑکے کا فرینڈ اگلے دن اپنے کام پر چلا چاہتا ہے تو لڑکا پیچھے سے جب اس کا گھر دیکھتا ہے وہ اس کے فریج کو اپن کرتا ہے تو کھانا تو بہت زیادہ گلہ سڑا پڑا تھا وہ اپنے فرینڈ کے گھر کی صفائی کر دیتا ہے مگر جب وہ اپنے فرینڈ کا روم دیکھتا ہے تو اس کے روم سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی کیونکہ اس کے فرینڈ کے روم میں بہت زیادہ بلیک مول تھے یعنی کہ اس کے روم میں فنگس لگی ہوئی تھی اور وہاں پر اس کے فرینڈ اور اس کے پیرنٹس کی ایک پکچر لگی ہوئی تھی وہ پکچر تو بہت زیادہ گندی تھی اس پر بھی فنگس لگی ہوئی تھی اب وہ اپنے دوست کے روم کو بھی ساف کر دیتا ہے اس کا دوست جب واپس گھر آتا ہے تو وہ دیکھ کر شاکٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے ہی فرنڈ کو مارنے لگتا ہے کہ تم نے میرے گھر کو صاف کرنے کی کوشش کیسے کی اور تم نے میرے پیرنٹس کو کیسے ہاتھ لگایا اب اس لڑکے کو اس گھر میں بہت زیادہ سب کچھ اچیپ لگ رہا تھا وہ ڈر گیا تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ جس گھر میں بلیک نشان ہوتے ہیں وہاں پر ایول سپیرٹس ہوتی ہیں وہ اپنا سامان پیک کرتا ہے اور یہاں سے جانے کی تیاری کرتا ہے تب ہی اس کو وہاں پر سمیل آنے لگتی ہے جو روم ابھی کچھ ٹائم پہلے اس نے صاف کیا تھا وہ بلکل پہلے جیسا ہو گیا تھا اور وہ جو فنگس اور بلیک نشان تھے وہ اسی پینٹنگ سے نکل رہے تھے تب ہی وہاں پر اس لڑکے کا فرنڈ آتا ہے اس کا فیس اچھیپ سا ہو گیا تھا اس لڑکے کا دوست جب اپنے فیس سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے فیس پر فنگس لگ چکی تھی اور اب یہ بات کلیر ہو گئی تھی تا ہوا پیچھے کو جاتا ہے تو اسی پینٹنگ سے بلیک کلر کے ہاتھ باہر آتے ہیں اور اس لڑکے کو اس پینٹنگ کے اندر لے جاتے ہیں تب ہی اسی روم کا دور خود ہی بند ہو جاتا ہے اور کلیر بات یہ تھی کہ وہ لڑکا بھی اسی بلڈنگ میں مارا گیا تھا تو بارہ سے سٹوری پریزنٹ میں آتی ہے جیگو پر جیگو اس مینجر سے پوچھتا ہے کیا یہ پوری بلڈنگ کسی کلٹ نے بنائی تھی اب وہ مینجر جیگو کو یہاں پر ایک روم کی چابی دیتا ہے اگر تمہیں سچ جاننا ہے نا تو خود ہی جا کر جان لو اور مینجر نے جیگو کو جس روم کی چابی دی تھی وہ روم نمبر تھا 1504 وہ روم اس بلڈنگ کے بلکل لاسٹ میں تھا جیگو جیسے ہی اس روم میں جاتا ہے وہاں پر اس کو ایک ٹیپ ملتی ہے جس کو وہ آن کرتا ہے وہ ٹیپ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی مینجر کا تھا اس کے بعد ہمیں ایک اور سین دکھایا جاتا ہے کوئی بارے میں بیٹی سوچ رہی تھی کیونکہ جیگو کا برڈے تھا اور جیگو نے اپنی اس انویسٹیکیشن کی وجہ سے اپنا برڈے بھی مس کر دیا تھا ایک دن اس کی فرینڈ کی نظر اسی ریکارڈر پر پڑھ جاتی ہے یعنی کہ اسی پہلی تین سٹوریز کی ریکارڈنگ پر جو جیگو نے کی تھی مینجر کے بتاتے ہوئے یہاں پر شاکنگ بات یہ تھی جب جیگو کی فرینڈ یہ ٹیپ سنتی ہے تو اس میں تو صرف جیگو کی آواز تھی اور تو کسی کی آواز تھی ہی نہیں جیگو جس آدمی کا انٹرویو لے رہا تھا اس آدمی کی تو آواز ہی نہیں تھی اور تب ہی وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیگو کی جان خطرے میں ہے اور وہ فوراں سے اس بیلڈنگ کی طرف نکل جاتی ہے دوسری طرف جیگو کو دکھایا جاتا ہے اس نے جو ٹیپ اٹھائی تھی اس میں سے اچانک سے آواز آتی ہے سنو جیگو اگر تم سن رہے ہو تو تم سچائی جاننا چاہتے ہو اور یہ کہانی میں تمہیں خود بتاؤں گا یعنی کہ یہ آخری کہانی ففت کہانی اسی مینجر کی ہے وہ مینجر چھیکو کو کہانی سناتا ہے کہ جب میں اس بیلڈنگ میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو تمہاری طرح ہی تھا مگر فرق یہ ہے کہ تم یہاں پر اپنے لئے سٹوریس ڈھونڈنے آئے ہو اور میں یہاں پر چوری کرنے آیا تھا اپنے فرنڈ کے ساتھ اور اس کے بعد ہمیں مینجر والی کہانی دکھائی جاتی ہے ہاں مینجر اور اس کے فرنڈ کو دیکھتے ہیں جو کار میں بیٹھے بات کر رہے تھے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بیلڈنگ کسی ایسی نے بنائی تھی جو ڈیمنز کی پوجہ کیا کرتے تھے اور انہی لوگوں کے دھیر سارے پیسے اسی بیلڈنگ کے ایک روم میں تھے اب مینجر اور اس کے دوست کو پیسوں کے اس لیے ضرورت تھی کیونکہ مینجر کے فرنڈ کی مدر ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی اور مینجر کے فرنڈ کو اپنی مدر کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے اس وجہ سے وہ اس بیلڈنگ میں چوری کرنے آئے تھے اور اب وہ اسی روم میں جاتے ہیں 1504 میں جس کی چابیاں مینجر نے جیکو کو دی تھی وہاں پر ان کو کلٹ کے لیڈر کی لاش ملتی ہے تب ہی وہاں پر مینجر کا فرنڈ وہاں پر جو بڑی ہوئی کبر تھی اس میں سے بال نکلتے ہوئے باہر دیکھتا ہے جیسے ہی وہ پاس جا کر دیکھتا ہے تو وہ بال کائپ ہو جاتے ہیں مگر اس بات پر وہ مینجر یقین نہیں کرتا وہاں پر جو لاش تھی نا اس کلٹ کے لیڈر کی اس لیڈر کی لاش کے پاؤں میں کچھ خونگروں کو باندھا ہوا تھا اور وہی پر ایک کپڑا بھی پڑا ہوا تھا یہاں پر مینجر رجیب سے بات کرتا ہے تمہیں پتا ہے کہ اس لاش کو دوبارہ بھی زندہ کیا جا سکتا ہے اور اسی لیے تو اس لاش کو ایسے چینوں سے باندھ کر رکھا ہوا ہے مینجر کا فرینڈ اس سے کہہ رہا تھا سنو میری بات یہ جگہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہمیں جلدل جلد یہاں سے چلے جانا چاہیے اور تب ہی وہاں پر مینجر کو اس لاش کے موں سے ایک چابی ملتی ہے جو کہ اسی علماری کی تھی جس کپڑ کے پاس اس کے فرینڈ نے کچھ بال دیکھے تھے مینجر اب اس کپڑ کو کھول دیتا ہے وہاں پر مینجر کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں مینجر پیسے دے کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھو ہم امیر ہو گئے مگر تب ہی مینجر کے فرینڈ کو پیچھے سے چھن چھن کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا وہ دوبارہ سے جب پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے موں کے پاس وہی لاش تھی ان دونوں نے اس لاش کو زندہ کر دیا تھا مینجر کا دوست اس لاش کو دیکھ کر بھاگ کر اس بیلڈنگ سے باہر آ جاتا ہے وہ جیسے ہی اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنے والا تھا تب ہی مینجر بھی آ کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اس کا فرینڈ مینجر سے کہتا ہے تم تھے کہاں پر دیکھو میں پیسے لے آیا ہوں تب ہی وہاں پر مینجر کہتا ہے تم کیا اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو جو تم چھوڑ آئے ہو اور تب ہی مینجر کے دوست کی نظر اس کے پاؤں پر پڑتی ہے جو مینجر کے نہیں بلکہ اسی لاش کے پاؤں تھے کیونکہ اس پاؤں پر گھنگرو بندے ہوئے تھے جیسے ہی وہ اوپر دیکھتا ہے تو وہ مینجر نہیں بلکہ وہی لاش تھی وہ مینجر کے شکل میں اس کے دوست کے پاس آئی تھی اور تب ہی وہ مینجر کے دوست کو بھی مار دیتی ہے اس کے پاس سین شفٹ ہوتا ہے دوبارہ جیگو پر جیگو کو بھی وہی لاش نظر آتی ہے وہ دوبارہ سے جا کر اسی قبر میں چھپ جاتا ہے جس قبر میں سے مینجر نے پیسے نکالے تھے تب ہی وہاں پر وہی مینجر آ جاتا ہے جیکو میں نے تمہارے ساتھ جتنا بھی وقت گزارا بہت اچھا تھا اور میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا یہ کہہ کر چاہتے چاہتے وہ جیکو کا ہی روپ لے لیتا ہے اور اس کو دیکھ کر جیکو بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اب یہاں پر اس سٹوری میں ہمیں پتا چلتا ہے جو اردگرد کے چرچ کے لوگ تھے ان کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ اس پلٹنگ کے اندر ڈیول وارشپ ہوتی ہے اور اس کے بعد کلٹ کے لیڈر کی لاش کو اسی روم میں بند کر دیا گیا تھا جس پر کچھ گنگرو بان دیے گئے تھے اور اسے ایک پاور سے قید کر دیا تھا اور پیسوں کی لالج میں مینجر نے ساری گھڑ پڑ کر دی جس وجہ سے وہ لاش دوبارہ سے زندہ ہو گئی جتنے بھی لوگ یہاں پر رہنے آئے تھے مینجر نے سب کو مار دیا تھا اور اس لاش کو جو بیس لگتا تھا وہ اسی کی شکل لے لیتی تھی اب جیکو اس قبر میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا اب وہاں پر جیکو کی فرینڈ آ جاتی ہے وہ جب جیکو کو وہاں پر دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اس کی آئیز اچانک سے پلیک ہو جاتی ہے اور وہ ایک عجیب سی سمائل دیتا ہے یعنی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی کلٹ کا لیڈر تھا جو کہ ایک ایویل سپیرٹ ہے مگر جیکو کے فرینڈ سمجھ گئی تھی یہ جیکو نہیں ہے یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے